اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وپہمدہ سبحان اللہ والظیم اللہم صلی علی محمد وعلم محمد کما صلیrand علی ابراہیم وعلم اگرم کامل مجید اللہم بارک علی محمد وعلم محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلم اگرم کامل مجید دوستو آج 28 مارچ 24 اور سترمہ روزہ رمضان المبارک دوہزار چوبیس کا رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے دنیا میں بہت سارے ایسے خوش قسمت مسلمان موجود ہیں جنہوں نے رمضان کے مہینے سے پوری طرح استفادہ کیا ہے یا کر رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے لئے یہ رمضان کا مہینہ بلکل دوسرے مہینوں کی طرح آتا ہے اور گزر جاتا ہے دنیا میں جس طرح انسان ایک دن آتا ہے اور سارا وقت سارا زندگی کا وہ گزار کے ایک دن اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے اور باقی جو رہ جاتے ہیں پیچھے ان اس کے لئے وہ اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے کل ہم انہیں ایک نماز جنازہ پڑی اور آج ان کو قبرستان میں اپنی آخری مقام میں اتار کے آئیں گے وہ منظر بھی آپ دیکھیں گے بیسیکلی یہ منظر جو ہوتا ہے جانے والے کے لئے تو کوئی معنی شاید نہ رکھتا ہو لیکن جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لئے وہ ضرور ایک عبرت اور یاد یہاں نہیں کا وقت ہوتا ہے کہ ایک دن آپ نے بھی یہاں اسی طرح پہنچنا ہے تو احتیاط کریں اپنی زندگی میں ماشاءاللہ اٹھائیس مارچ دوہزار چوبیس جمعہ رات کا دن ایک صورت آپ پرندوں کی صبح صبح حمد کے گیت جا ہے ان کی وجود بھی میں یا ان کے ساتھ ساتھ آج ہماری سیر کا آغاز جا ہے یہ کیسے طرح طرح کے آوازیں جیسے دنیا کے اندر مختلف قومیتوں کے لوگ اپنے اپنے انداز میں خدا تعالیٰ کے آگے جھوک کے مہم بکا کرتے ہیں یہ جو پرندوں کی مختلف آوازیں نکر رہی ہیں صبح صبح جیسے جیسے صبح کی کرنیں نکلتی ہیں ان پرندوں کی آوازیں خوبصورت آپ کے کانوں کے اندر عجیب سا سما پیدا کر دیتی ہیں ایک منظر پھر یہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں زببست اللہ جی ماشاء اللہ خوبصورت منانظر یہ آج فجر کی نماز کے بعد جو درست تھا وہ ان تین آدمیوں کے متعلق جو ایک حدیث ہے جو ایک گار میں فس گئے تھے اور کوئی چانس نہیں تھا ان کی زندگی بچنے کا انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ کے سامنے اپنی وہ نیکیاں جو انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کبھی کی تھی وہ دھورائیں اور ان نیکیوں کا واسطہ دے کے اللہ سے مدد مانگی کہ یہ پتھر ہٹا دے یہ ہمارے ایک دوست جو ہیں اپنے منظر گھر کے قریب ہوں گے باقی اب چلیں گے آگے وہ درست کے اندر وہ تین اندے جنہوں نے اپنے نیکیاں کی ہوئی نہیں ایک اپنے والدین کے لیے جو ساری رات پکڑ کے دودھ کا پیالہ کھڑا رہا بچے بھی لگتے رہے لیکن ماں باپ کیونکہ سو گئے تھے اس کے واپس وہ واقعہ پھر دوسرا جس نے ایک دفعہ اپنی جو قزن صورت قزن کے لیے اس کے نیت خراب ہوئی اور موقع ملنے پھر پھر اس نے اللہ کے واسطہ جب اس نے دیا تو اس نے ارادہ چینج کیا برائی سے پھر ایک تیسرا واقعہ تھا ان تمام کو جب بیان کیا گیا خدا کے سامنے تو وہ پتھر ہٹ گیا سرکتے سرکتے یہ تھا درست کہ جو چان میں کبھی نیک نیتی کے ساتھ نیکی کی ہو خدا کی خاطر خدا کی رضا کی خاطر مشکل میں اگر ان کا واسطہ دے کے اللہ سے مدد یا دعا کی جائے تو خدا جو ہے وہ مشکل سے مشکل کام جو نظر آ رہا تو اس کو بھی آسان کر دیتا ہے یہ مشکل ٹھال دیتا ہے بہر مختصر الفاظ میں یہ بھی ایک انداز ہے آج جمعیرات ہے کال سے ان کی تین چار چھوٹیاں ہیں آج کی کچھ گاڑیوں کی رونک ہے یہ مراہوئی سینٹر فرنک فرٹ میں جو نیو میٹل ویک کے بعد کریدا گیا اور باقی حسب معمول جو صبح کے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں سورج کی کرنے نکلنے سے قبر وہ آپ کے سامنے ہیں ٹرین کیا اس کو لفظ کیا سکتے ہیں اردو میں مسافر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے یہاں جی یہ گنجوں کی جو فصل تیار ایستا ایستا بڑھتی جا رہی ہے موسیقی